نمسکار دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو دوستو آج میں آپ کو انڈین گورنمنٹ کے ایک نئی پولسی آئی ہے یعنی کہ کرنٹ نیوز آئی ہے جو کی بٹکوائن سے ریٹڈ ہے دیجٹل کرپٹو کرنسی سے ریٹڈ ہے تو دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے جارہا ہوں کہ ریزرو بینک آف انڈیا نے ابھی حال ہی میں ایک نئی کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی جاری کرنے کی نیوز دی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریزرو بینک آف انڈیا نے ابھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ خود کا ایک بلوکچین بنائیں گے اور خود کا ایک ڈیجٹل کرپٹو کرنسی لانچ کریں گے جس کا نام ہوگا لکشمی کوئن ٹھیک ہے جیسا کہ لکشمی کوئن لکشمی کوئن جو ہے اس کا خود کا ایک بلوکچین ہوگا اور جسٹ لائک ڈیسٹریبیٹڈ ڈیجٹل لیزر اینڈ ٹیکنولوجی سے سپورٹ ہوگا اس کا ٹوٹلی کرپٹو کرنسی کا ڈیجٹل جیسے چائنہ نے پپلز بینک آف چائنہ نے آلیڈی خود کا پروٹوٹائپ کرپٹو کرنسی لانچ کر رکھا ہے ٹھیک ہے جو کی جتنے بھی وہاں پہ بینک ہے وہاں پہ چل رہا ہے اور نیدر لینڈ نے بھی خود کا ایک کرپٹو کرنسی لانچ کر رکھا ہے نیشنل لیول پہ ٹھیک ہے فرنس اور انڈین گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ خود کا کوئن لے کر کے آئیں گے مارکٹ میں اور جو کوئن ہوگا وہ ڈیجٹل کرپٹو کرنسی ہوگی جو بھی ڈیجٹل کوئن ہوگا اس کا نام ہوگا لکشمی کوئن ٹھیک ہے فرنس تو آلیڈی ریپورٹ جو گورنمنٹ آف انڈیا نے وہ سبمیٹ کر دی ہے ریجرو بینک آف انڈیا کو ریجرو بینک آف انڈیا کے ایکجیوکیٹو چیئرمن میسٹر سودرسن سین نے جو بودھوار کو یہ نیوز دی ہے ٹھیک ہے اور جو بھی یہ لکشمی کوئن جاری ہوگا یہ جس لایک فیئٹ کرنسی ایک سین ہوگا یعنی کہ اس کو آپ آئینر میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور آئینر سے لکشمی کوئن میں لکشمی کوئن سے آئینر میں ٹھیک ہے فیئٹ کرنسی ایکسنے ہوگی اس کو آپ بیٹ کوئن میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ کرنسی لانچ ہوگی تب آپ کو بتا دیا جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نیوز ہے اس میں صرف یہی دکھائے گیا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے خود کا بلوکچین کا پروپوزل آلڈی کریٹ کر لیا ہے اور اس کو وہ آر بی آئی سے ریگولیٹ کروانے کے لیے میٹنگ سبھی چل رہی ہے اور فائنل ڈیسیجن لینا بھی باقی ہے اور اس پر کام چل رہا ہے جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینہ نے بھی خود کا کرپٹوکرن سے لانس کر دیا ہے اور بٹکوائن آلڈی کریک ڈاؤن ہو چکا ہے لیکن انڈیا میں بٹکوائن کا ریٹ کافی ہائی ہے بٹکوائن کا ریٹ کافی ہائی ہے بٹکوائن ایتری امری پل بٹکوائن کیس لٹکوائن یہ جو کرنسی دیکھ رہا ہے یہ پاپلر کرنسی پورے ورلڈ کی ٹو فائی پاپلر کرنسی ہے ٹھیک ہے فرنس تو اسی طرح سے ہینڈین گورنمنٹ نے ڈیسیج کیا ہے کہ خود کا ایک کرنسی لانس کریں گے اس کو وہ انٹرنیشنلی چلائیں گے اور بٹکوائن سے اور آئین اینار سے جو بھی ہے ان کا فیٹ ایکسینج ہوگا ٹھیک ہے جیسے رشیا چائنہ استونیا یہ کنٹری بھی ہیں انہوں نے اپنا خود کا ایک بلوکچین تیار کر رکھا خود کا کرپٹو کرنسی جو کی کرنسی ہے مائنے بل ہوگا ایکسینجی بل ہوگا بٹکوائن میں کنوٹ ہوگا بٹی سی چائنہ نے بٹی سی لانچ کر رکھا ہے جو کی سیکنڈ لارجس کرپٹو کرنسی ورڈ کا ٹھیک ہے تو ابھی گورنمنٹ آف انڈیا اس کا ایکسپریمنٹ ابھی چل رہا ہے اور اس کے بارے میں ابھی جیسے ان کا ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا ٹھیک ہے فرنس جیسا کہ آپ نیوز دیکھ رہے ہیں سعودی سی بٹکوائن لکشمی لانچ کرنے کی تیاری میں ر بی آئی اور جو اس کا لوگو ہوگا اس کا جو سیمبل ہوگا وہ بھی لکشمی جی کی جو پکچر ہے اسی سے ریلٹیڈ ہوگا ہو سکتا ہے تو ابھی اس پر ابھی فائنل ڈیسجن لیا نہیں ہے کہ جو اس کا سیمبل ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا لیکن جو بھی سیمبل ہوگا وہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے فرنس اور بینکن چھترے میں بلوکچین آلڈی سٹارٹ ہو چکی ہے جیسا کہ آئیس ایس 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 ای بینک میں اور ایکسیس بینک میں دو انڈین بینک ہیں انہوں نے ورچول کرنسے کا پریوک کرنا سٹارٹ کر دیا ہے خود کا بلوکچین ہے آئیس ایس ایس ای کا اور ایکسیس بینک کا ٹھیک ہے اور بیٹکوائن جیسی جو ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی ہے اس کو لانچ کرنے کے بعد کیا ان کا مین کیا ہوگا کی سائیبر سیکیورٹی کو لے کر سٹینڈر اور لیگل فریمورک ابھی پلان چل رہا ہے جو کی کرنسے خود کا بلوکچین ہوگا اور سائیبر سیکیورٹی سے لیس ہوگا وہ اور بلوکچین کی جو ٹیکنولوجی ہے اس کا ایک الیکس سینٹر بنایا جائے گا اور کئی بینک ہے جنہوں نے الڈی بلوکچین سٹارٹ کر دیا ہے جیسے کہ ایس 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 ای بینک اور آئی 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 کے انڈر یہ سب کچھ کر رہے ہیں ایس 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 ای بینک اور ایکسیس بینک نے خود کا بلوکچین تیار کر دیا ہے ٹھیک ہے فرنس تو جیسا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سعودیسی بٹکوائن جو ہے اس کا نام ہوگا لکشمی کوئن اور جیسے یہ کوئن مارکٹ پر لانچ ہوگا تو آپ کو فرنس بتا دیا جائے گا ٹھیک ہے فرنس تو جیسے یہ کرنسی لانچ ہو تو آپ سٹارٹنگ میں اس کو بائی کر لینا کیونکہ اس کا ریٹ بہت ہائی لیول پر جائے گا اور گورنمنٹ آف اینڈیا کے دورہ یہ کرنسی لانچ کی جائے گی اور اس کرنسی پر لیگلی ٹیکس دینا پڑے گا آپ کو ٹیکسے بل ہوگی یہ کرنسی وہ جو بھی روپرے کھا ہے اس کا جو پلان ہے وہ مارکٹ میں آیا گا اس کے بااد ہی آپ کو پتا چلے گا ٹھیک ہے فرنس تو اس طرح سے ڈیجرل کرپٹو کرنسی سے کافی فائدے ہوں گے آپ گھر بیٹ کر کے شوپنگ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی بھائی کر سکتے ہیں اس کو بٹکوائن میں ایکچینج بھی کر سکتے ہیں انہر میں بھی کر سکتے ہیں تو جو کرنسی ہوگی وہ انٹرنیشنلی لانچ ہو جائے گی اور انڈیا میں تو اس کو کام کرنا ہی ہے تو جیسے ہی کرنسی لانچ ہو تو آپ بائی کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے فرینڈز تھینکیو ویری مچ فرینڈز